اشتركوا في القناة 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 قرآن اشتركوا في القناة 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 یہ اتنی اہم چیز ہے کہ شرک اور تحریف کے دمیان مابحل امتیاز چیز ہی اب دین ہے کہا کہ اے جماعت مومنین جس اب دین کی طرف تم دعوت دیتے ہو مشرقین پر یہ بڑا ہی گراند ہو درے گا فہمارے ہاں تو مشرقین صرف اندروں دودھ پرستوں کو کہتے ہیں بس اور کم کم ہی کہیں مشرق کوئی ہے شرک یہ اعتام خداوندی کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کرنا یہ شرک عددین صرف خدا کا دیا ہوا نظام اور خدا ہی کے اعتام کو نازد کرنے کے لیے اس کو قائم یا ایسٹیبلش کیا جاتا ہے اگر اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی شامل کیا جائے تو یہ شرک ہے تو کہا کہ ان لوگوں پر یہ تیز بڑی گراند ہو درے گی کہ خالق خداوندی اعتام اور حصول و افدار کی اطاعت اور یہ عددین کسی انسان کا نہیں ہے اللہ ہو جتبی الیہ میں یکاؤ و یہدی الیہ میں یونید دین دینے کے لیے جسے خدا اپنی مشیط کے مطابق سمجھتا تھا اسے منتصف کر دیتا تھا لیکن اس دین کی طرف جو آنا چاہے وہ اپنے سیارو ارادے سے آ سکتا تھا عددین توام انبیاء کرام کو دیا گیا اور جب یہ عددین یہ عددین تو نظری حیثیت سے آئے گا یہ تو نظریات ہوں گے یہ تو کچھ اصول ہوں گے جو دیئے گئے جب ان اصولوں کو عملی شکل دہری جائے گی تو اسے الاسلام کہا جائے گا عددین خدا کی طرف سے دیا ہوا نظریات کی شکل میں اور ان نظریات سے جب عملا متشکل کر دیا جائے تو اس کا نام اسلام قرآن کریم میں ہے تین نتہ اٹھارہ کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک عددین اس کی جو محسوس و مشہود اور نظر آنے والی محسوس شکل جو ہے وہ ہے الاسلام تو وہاں اللہ کے نزدیک نظام لے الاسلام کا نام وہ تمام انبیاء کرام کے ایک ہی تھا جو اصولاً دیا گیا تھا وَمَا خَلَفَ اللَّذِينَ اُوْتِ الْقِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْعِلْمَ بَغْيَمْ بَعْنَهُمْ یہ ان انبیاء کے بعد ان کے نام نیوہ ان کی امتیں تھی جو محض ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے آپ اس میں ایک دوسرے پر چڑھ دورنے کے لیے انہوں نے اس میں تفرقہ پیدا کیا اور یہ اختلافات جو دیکھتے ہو ایک ہی نبی کے نام نیوہوں کے درمیان یہ ان کا اپنا پیدا کرنا ہے ورنہ اب دین اصولی طور پر حضرت نیوہ علیہ السلام سے دیکھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی تھا اور سب سے وہی دین دیا گیا تھا اور ان پر کہا گیا تھا کہ تم نے اس میں تفرقہ نہ پیدا کرنا وہ کہا کہ یہ نبیوں میں تفرقہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کہ حضرت نیوہ علیہ السلام نے کوئی اور دین پیش کیا اور حضرت حید نے کوئی اور پیش کیا اور رسول اللہ نے کوئی اور دین پیش کیا وہ تو ایک ہی خدا کی طرف سے دیا ہوا دین پیش کرتے تھے ان کے بعد ان کے نام لیوہ اپنے مفاد کی خاطر ان میں سفر کا پیرا کر لیتے تھے گویا اگر کسی نظام میں کسی امت میں الدین کے نام لیوہوں کے درمیان سفر کا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ آل اسلام نہیں ہے الدین نہیں ہے یہ ہے الدین یہ ہے وہ نظام نظام ترجمہ کرنا ہے تو نظام خدا بندی کہہ سکتے ہیں دین خدا بندی ہیں دین اللہ کہا ہے تران نے اس کو اور دوسری چگہ ہے اسی سورہ آل عمران تین بٹا چراس بلکہ بیاسی ہے پہلے اپا غیرہ دین اللہ ہے یا وعون تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین یا نظام کو طلب کرتے ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو دین اللہ ہے اپا غیرہ دین اللہ ہے یا وعون اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس کے سوا کوئی اور نظام قابل قرور نہیں ہے ومئی یبتغے یہ تراسی آیت ہے ومئی یبتغے غیر الاسلام دینن فلئی یقبالہ من الاسلام نام ہے اد دین کے اصولوں کو عملا متشکل کرنے کہا کہ جو کوئی اس کے سوا کوئی اور نظام چاہے گا قائم کرے گا تو خدا کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا یہاں جو میں بنیادی اصولی بات کہہ رہا تھا اور یہ بڑی اہم ہے اسے یاد رکھیں کہ ادنین تمام انبیاء اکرام کو ایک ہی تھا یعنی اس کے اصول اس کے آکام اس کے اجزاء وہ یقصہ تھے شروع سے لے کے آخر تک وہی دیئے جا رہا تھے غیر متبدل تھے ان میں کسی نبی کے بعد انسانی امیزشیں ہو جاتی تھی کبھی وہ حوادث عرضی کے عرضی و سماوی کے تحت مٹ جاتا تھا باقی نہیں رہتا تھا دوسرا نبی آتا تھا وہی اصول دین کے جو تھے پھر وہ پیش کر دیتا تھا دین پر عمل اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتا تھا تو یہاں ادنین کی عملی شکل جو تھی وہ تو مختلف زمانوں میں مختلف ہو تکی تھی ادنین کے اصول بنیادی نظریات کیوں وہ مختلف نہیں ہو تکتے تھے نہ تھے اب ادنین کہاں سے معلوم یہ ہے اب یہیں سے بات آجی جہاں سے میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم تیز ہے جو آج سامنے میں پہلے پیش کر رہا حضرت عرض علیاء کرام اسلام کی جو داستانیں پیش کر رہی ہیں وہ تاریخی واقعات کی عزیت سے تو بیشنے کی گئی یہ تو تاریخی کتاب تو ہے نہیں قرآن یہ تو ادنین ہی کی کتاب ہے ادنین ہی کی مختلف مختلف گوشے مختلف ذاویے مختلف ذاکلیں توسیات سے وضاحتوں سے تطریحات سے تطریحات سے اے بھی دین ہے جو پیش کیا جاتا ہے اب دین اگر آج انبیاء کرام کے ذکر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے دین کے گوشے ایک ہی نبی کی داستان کے سلسلے میں سامنے نہیں لائے گئے ان کے ذمانے میں دین کے خلاف جو نظام قائم تھا اس قوم میں جس میں وہ مبعوث ہوئے تھے اس نظام کے جو اہم گوشے تھے ان کے مختلف ذبر کیا انہوں نے کہ یہ چیز خلاف دین ہے خدا کے نظام کے خلاف ہے حرق نظام کے خلاف ہے باطل ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کی جگہ خدا کے عبدین کے جوشے تھے وہ دیئے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایک نبی آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک دو زیادہ سے زیادہ گوشے ہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں یہ معنی نہیں ہے جو انہوں نے اپنی ساری تعلیم ہوئی تھی جو انہوں نے اس طرح پیش کی وہ توہر دین کے مختلف وطول سارے پیش کر رہے تھے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق جس پیل نے زیادہ اہمیت اپتیار کر رکھی تھی اسے زیادہ نمائع کر کے قرآن میں پیش کر رہے ہیں جیسا ہمارا یہ دور ایجاب اقنامیس کل آتا ہے اس دور کی اندر تھیق ہے باقی گوشے بھی دین کے اہمیت رکھتے ہیں لیکن دین کے جو معاشی گوش ہے اس نے خاص ہم یہ تک پیار کر رکھی گزکرہ جہوے کے حیاب علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری تعلیم جو ہے وہ معاشیات کے مطلق ہے یہ نہیں کہ انہوں نے صرف اتنا ہی دین کا حصہ پیش کیا تھا اب دین کے سارے نظر یہ پیش کی ہے تو قرآن نے ان انبیاء کرام کے جو داستانے یا تذکرے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں انہوں نے دین کے وہ اہم گوشے جنہیں انہوں نے اپنے زمانے میں پیش کیا یا متفقل کیا انہی سے قرآن نے بیان کیا ہے اب آئیے جو میں کہہ رہا جاتا ہوں یہ انبیاء کرام کے داستانوں کے یہ جو اہم گوشے ہیں یہ اجزائے پرکیزی ہیں اب دین کے کمپوننٹ کارس ہیں یہ جو کچھ انہوں نے آکے اپنی اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے جو صحیح ہے اسے آپ اگر یک جا کر لیں تو اد دین کا گلدستہ آپ کے سامنے آ جائے گا گویا یہ داستانیں پہانییں نہیں ہیں یہ داستانیں اد دین کے مختلف گوشوں کو پیش کر رہی ہیں تو اگر کہا جائے کہ اد دین کیا ہے تو قرآن کریم سے نہایت آسانی سے اس کو مدرون کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ ان انبیاء اکرام نے جس جس چیز کے خلاف عباد اکھائی وہ دادل کا دین نظام کا اس کی جگہ جو انہوں نے تیش کیا وہ خدا کا دین کا اور ان کو آپ ایک اچھا کر کے چلے جائیں ان اجزاء کو تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک کل مرتب ہو جاتا ہے اور وہ کل ایسا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کل کی حسیت سے دنیا کو دیا کیونکہ حضور خاتم النبیین تھے جو ہے دین کے جتنے بٹھے ہوئے ملتر گوش مختلف انبیاء کرام کی داستانوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی مجموعی اور کل ہی حسیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تغان اور تعلیم نے ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کریم کے اندر اور ان میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے ان دیسوں میں کہیں ایک خلاف نہیں ہے انہیں ایک اتھا کر لیجئے یا ان کی کل ہی حسیت جو قرآن نے حضور کے دبارے مبارک سے پیش کی ہے انہیں ایک کام میں لے آئیے ایک چیز آئے گی یہ ہے دیت دین یہ ہے نظام خلاف ہمدی اب جیسا کہ میں نے حضرتی ہے اس کا متعین کرنا تو کچھ مختل ہے ہی نہیں قرآن ہمارے سامنے انبیاء کے قضار ہمارے سامنے انہوں نے یہ اہم طور پر جو دعوت اپنی پیش کی تھی اس کے گوشے ہمارے سامنے انہوں کو یقجہ کر لیجئے کٹھا کرتے چلے جائے گی اور پھر قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے رسول اللہ کے زمانے میں وہ سارے کے سارے یقجہ کیے ہوئے ملے گی تو یہ تو مشکلی کچھ نہیں لیکن جب یہ اردین پیش کر دیے جائے تو پھر میں آپ ہر ایک ہر وقت دیکھ پکتا ہے نا کہ یہ جو تاریکیں دعوتیں چلائی جا رہی ہیں یہ اب دین کی طرف جاتی ہیں یہ اس کے خلاف جا رہی ہیں آپ جا کہا جائے کہ دین نافذ ہو گیا ہے نظام نافذ ہو گیا ہے تو معافہ جائے گا نا تولہ جائے گا نا کہتانہ جائے گا نا کہ ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا کسی کے کہنے کی تو بات نہیں ہو گی کہ وہ کہیں نہیں ہوا تو نہیں ہوا وہ کہتے ہو گیا ہے ہو گیا ہے یہ ہے وہ تیس دین میں ہی دھام نہیں ہے پھر تبعیم رشتہ منا لگا یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو غلط اور صحیح کو نمائن طور پر واضح کر کے دیان کر دی ہے تو جسے خدا کہتا ہے کہ واضح طور پر بیان کر دی ہے تو اس کے مطلب اس ابحام کی اندر رہنا کہ ایک کا بیان دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے یہ اچھی بداہت ہے یہ کیوں نہیں ایک کا دوسرے سے مل رہا یہ خدا کا دیا ہوا جو دین ہے اسے نہیں بیش کر رہے یہ اپنے اپنے جو ان کے مقرآہ ہیں اپنے اپنے سلکوں کے جو بانی ہیں یا ان کے احمد ہیں جو خود اپنے کے سلکے ہیں یہ ان کے منا ہوا بھی ان پیش کر رہے ہیں اور قرآن نے تو خود کہا کہ انبیاء کے بعد یہ جتنے بھی مختلف سلکوں کے بانی پیش کرتے ہیں یہ ہے جس میں افتلاف ہے اب دین میں افتلاف ہوئی نہیں سکتا ہے اور اس کے اگری بات ساکھ ہو جائے کہ جب تک یہ الگ الگ سلکے باقی ہیں اب دین اپنی اصلی شکل میں سامنے آئی نہیں سکتا ہے اس میں تو افتلاف نہیں اور یہ کسی ایک معاملے میں بھی متحد میں ہیں متحد تو اس نعرے میں تھے نا یا نعرے میں ہیں یا اس دعوے میں ہیں دین مصطقہ دین خداوندی دین خداونی تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں اسلامی نظام نظام شریعت نظام مصطقہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا کیونکہ اس سے تو پھر اس کی قریف ہو جاتی ہے ایک کا بتایا ہوا دوسرے کے ساتھ ملتا ہی ہے ملتا ہی نہیں تو یہ کان کس طرح سے ہو جائے گا یہ عددین کو ایک کلی زندگی کو محیط ہے ساری زندگی کو یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ دنس سال رمضان شریعت میں جب یہ تحریف بڑے زوروں پر تھی نظام مصطقہ کے حاصل کرنے کی تحریف زوروں پر ان کے یہ ڈائیوں میں سے دو مذہب دنیا کے اندر دو بڑے بڑے اہم ہم دنوں کے لئے پنجابی کی ستون مفتی معمود صاحب مولانا مولانی صاحب یعنی گنبرگ نے صحیح ضور اللہ اتار کی کوتھی پر افتار پر رمضان کے زمانے میں یہ عام قبریں چاہئے ہوتی زمانے میں افتاری کی میر کیوں کہ یہ تاری پارٹیاں بہتھی تھی یہ بھی کہتے افتاری تو اکتھی تھی جس میں تو کوئی پکھر کا نہیں چاہتے کہ نماز کی مغرض کی نماز کی آزان ہو گئے جلدی جلدی انہوں نے تلی مند پکھر کا نہیں مفتی صاحب اپنے ٹولے کو دے کے اسی لان میں ایک طرف پھڑ ہو گئے نورانی صاحب اپنے ٹولے کو دے کے اسی لان میں دوسری طرف پھڑ ہو گئے نظام میں مصطفال کے قائم کرنے کے دائیوں کی قفیت یہ کہ وہ دونوں جو ہیں اہم سکون اس کے وہ نماز میں اکتھے نہیں ہیں وہ الہت اپنی پڑ رہے ہیں وہ اپنی پڑ رہے ہیں اور پڑ چکنے کے بعد کھانا رکھا گیا دونوں اکتھے میس پہ دیکھ دیئے نا کہ اکتھے کس بات پہ ہوتی ہے اور اسکلاف پہاں اور یہ بات کوئی دھکی چکی نہیں ہے محرانہ نورانی صاحب کا ایک بیان شائع ہوا تھا ان کے اپنے سر سے اہل سنیوں سر سے ان کا کراکی سے نکلتا ہے ان کے فرقے کا یہ بریلوی یا رضائیہ فرقہ جسے کہتے ہیں نا یہ ان کا ہے اور مستی صاحب جو ہیں یہ دیوبندی ہیں اور دونوں ہنگی ہیں یعنی اسلام تو ایک طرف رہا دونوں کا ایک ہے امام برو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دونوں ان کے متبع ہیں ہنسی ہیں دونوں اور ان ہنسیوں کی یہ تحفیت ہے یعنی شیعہ و سنی کا سوال نہیں ہے اہل حدیث اور ہنسیوں کا سوال نہیں ہے ہنسیوں میں ہی ایک دیوبند شہر ہے ایک بریلی شہر ہے ان دونوں میں تحفیت یہ ہے کہ ساری اٹھانے میں تو اکدھے ہیں نماز دونوں اللہ تو پڑھتے ہیں ہنسی انہوں نے یہ بیان چاہیہ کیا بڑا دیوبست کہنے کے کہ ہم جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملنے کے لئے گئے میرے ساتھ ان کے سکسی تھے مولانا عبدالصدار نیابی وہ بھی تھے اور ایک اور صاحب بھی تھے دوہ دعا بھی موجود کہا کہ جنرل صاحب میں مجھ سے کہا کہ نورانی صاحب مجھے یہ معلوم کر کے بڑی سوشی ہوئی کہ آپ دین مذہب کے معاملے میں بڑا کسادہ ذرف آتے ہیں جیسے کہ قلبی ہے آپ کی آپ لئے نماز کے معاملے میں تفرقہ نہیں کرتے جو بھی امام ہو اس کے پیچھے نماز پر لیتے ہیں یہ بڑی سوشائنڈ بات ہے مجھانی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے اسی وقت کہا کہ جنرل صاحب آپ کو کسی نے غلط پھگر دی اور آپ اس نغالتے میں نہ رہی ہم اور ان تھچوشیوں کے پیچھے نماز پر لے کہا یہ تو کچھ شاہ نہیں ہے قابل کا امام جو دائے تھے تو وہ کیونکہ ہمارے سرکے سے مطلق نہیں تھے ہم نے تو ان کے پیچھے نماز نہیں کری ہم تو مکہ میں جائے کریں ان کے پیچھے نماز نہیں کرتے اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے جہاں نماز پر لیتی ہم نے بعد میں فتوہ دیا تھا کہ وہ اپنی نمازیں دعائیں پھر تو معافرت دیئے گا آپ سے جیسے نے غلط خبر پر چاہیے اور سارے مطلق ہیں نظام مستقع قائم کرنے کے لئے یہ کیوں ہے اس لیے کہ اسے مضم رکھا گیا اسے واضح ہی نہیں کیا دیا کہ ہے کیا اس وضاحت میں کامت کامت اتنی تو بات آتی نا کہ ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھیں گے تو وہ تو ہر نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مکہ کے امام کے پیچھے بھی سارے کتھے ہوتے نہیں پڑھیں گے لیکن میں نے جو رکھیا ہے کہ یہ عد دین عد دین جیسے کہا گیا ہے جیسے نظام خدا بلی صحیح اس کا مطیم کرنے نا مشکل ہی نہیں ہے وہ قرآن میں اس کے سارے عزاہ اس کے سارے حصے وہ سارے گوشت دیئے ہوئے ہیں ان کو یقبادار لے دیئے عد دین متعیم شکل میں آپ کے سامنے آگئے لیکن سب سے درید دلیادی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو قرآن کا نام لے وہ مرتبت مولہ بر بہرین اس لیے نہیں کہ وہ واقع مرتبت اس لیے انہیں پتہ ہے کہ اگر لوگ اس پہ آگئے کہ سب قرآن کو میار بنا دیئے وہاں دین کا تو یہ جتنے سر را جائے وہ سر ختم ہو جائے زندگی کے آر سر بے تو ایک طرف رہنا ہے تو اس کا ہوں کہ نظام مستقا ہی صحیح جو یہ کہہ رہے ہیں نظام مستقا ہی صحیح جو یہ کہہ رہے ہیں نظام مستقا کے ماننے وعدے جو ہیں وہ نمازیں مختلف الگ لگ پر نہیں جو بات میں نے بیان پرنی تھی وہ یہ اس کو اچھی طرح صلیبان دیئے ہیں کہ حضرات انبیاء اکرام کی جو داستانیں آئیں ہیں انہوں نے جس جس پہلوں کے سلاف اعتداد کی آواز بلان دیتی وہ غیر خداوندی دین کا حصہ تھے باطل تھا وہ اور اس کی جگہ جو انہوں نے خود پیغام دیا وہ نظام خداوندی یا عددین جو ہے وہ اس کے اجزاء تھی اور اس طرح سے ان کذکار پر آتے کرے جائیے اور جو جو انہوں نے کہا ہے اس کو جب جب کرتے کرے جائیے جب آپ آخر میں پہنچیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عددین یا نظام خداوندی اپنی مجموعی مکمل شدر میں آپ کے سامنے ہوگا تو یہ جتنے آپ کے سامنے داستانیں آئیں گی وہ اس مقتل کے لیے ہیں ان سے یہ حاکل ہوگا حضرت نور اکرام آگا ہے ہمارے سامنے پہلی داستان کیا کہا انہوں نے کیا تعلام تھا کیا نظام رائے تھا اس دمانے میں اس قوم میں بلکہ ساری دنیا میں وہ یہ کہ قومیت کا مداد خون کا رشتہ نسلی قوم نسلی ہوتی ہے ایک نسل کے ایک خون کے ایک قبیلے کے ایک خاندان کے اپراد جو نسلن مشترک ہوں وہ ایک قوم بن تھی وہاں ان کے عقیدے کچھ بھی پینا ان کا تصور یہ ہی تھا کہ حضرت نور اور ان کے بیٹے ایک قوم پہ پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے خلاف یہ کہا کہ نور یہ تصور غلط ہے ان کا بات اور بیٹا بھی اگر ایک نظریہ کے حامل نہیں ہیں تو وہ ایک قوم کے فرد نہیں ہیں قوم نسل کے اشتراک سے نہیں بنتی دین کے اشتراک سے بنتی ہے اس کے نور سے کہا دیا کہ تیرا بیٹا تیرا احمد سے نہیں ہے اسی طرح ان کی بیٹی کے مطلب بھی کہا وہ بھی اس اشتراک میں نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اپنوں میں سے نہیں ہو سکتی ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام آگے آئیں گے ان سے کہہ دیا کہ بات پہ انہوں نے کہہ دیا اپنے سے کہ تُو اور میں ایک قوم کے فرد نہیں ہے باپ اور بیٹا نہیں ہیں یہاں بیٹا اور باپ نہیں ہیں حضرت حبید وہاں باپ اور بیٹا نہیں ہیں حضرت عبریم علیہ السلام حضرت عبر کی بیوی کے مطلب بھی یہی ہے یہzięki علیہ السلام اور اس کے بعد چلتے آئیے مولہوعی شکر میں نبی ede grieving نے مانے میں یہ بات آئی گی والد تو حضور کے پہلے خواب ہو چکے حقیقی کہتا حضرت عباد ابو لاحب ابو لاحب اس کا نام اتنا بہت دشمن اسلام نظر آتا ہے اپنا داماد ابو لاحب اور عزیز کریمش دین میں اشتراز نہیں ہے نہ صرف یہ کہ اس قوم کا فرق نہیں ہے کس میں بھی خاص کی اندر پڑیں اور حضرت کا بلال نہ وطن ہو نہ نسل ہو نہ رنگ ہو نہ زبان ہو روم کا صحیح فارس کا کلمان یہ کٹھے ہو کہ ایک پاؤں اور اپنے حقیقی کہتا ہے اور زبان جو دوسری پاؤں تو عد دین یا نظام خداوندی جو کہ آپ کہیے اسلامی نظام کہیے اس کا پہلا گوٹا ہمارے سامنے یہ آیا کہ قومیت کا مداد رنگ نسل زبان وطن کا اشتراز نہیں آئیڈیالوجی نظریہ یا ایمان کا اشتراز ہو گئی نا بات پا جہاں قومیت اس میار کے خلاف کسی اور اشتراز کے بنے گی وہ عددین کے خلاف بات ہوگی محاندان خداوندی نہیں آسکتا دوسری بات حضرت نظر علیہ السلام نے کیا لیت کی انہوں نے کہا تھا ترقات کی کشم پر کہ یہ چھوٹے ترقے کے لوگ یہ کنگلے سے یہ گوٹی سے یہ عجام سے یہ مینٹی یہ مزدور یہ مینٹ کا اور تغیردار اور ریاستوں والے اور امیر آدمی اور چوہدری ان میں مصاوات ہو سکتی ہے یہ تھا جو اس دمانے میں مرووی تھا لگام اس کے خلاف حضرت جو علیہ السلام اور آسلاللہ انہوں نے کہا یہ کتن والے تھا تصم و مینٹ جو ہے اس کا تعلق نہ آج سے ہے مصاوات کی بنیاد انسانی ہے ہاں انسانی بچہ نیل انسان ہونے کی بنات ہے یہ تھا والے مطقرین اس لیے یہ دولت کے میار کے مطابق یہ طبقات کی کشمکش یکثر دینِ خلاوندی کے حلاف ہیں انہوں نے بہتیرہ ہی کہا کہ اس نے تجھ مفاہمت کی شکل میں کلا ہے انہوں نے کہا کہ دین میں مفاہمت ہوئی نہیں سکتا یہ بڑے بڑے جہدیدار بڑے بڑے امیر ملہ جسے قرآن کہتا کوٹمیاں بھری ہوئی ان کی چوہدری یہ اس زمانے کی چوہدراہت یا جہدیدار یا ریاضت اندازہ ہی ہم کر سکتے ہیں آج بھی گاؤں کے اندر کے گاؤں کا چوہدری ہوتا ہے پوچھو لیے وہ کیا ہوتا ہے اس زمانے کے یہ دو انہوں نے کہا کہ جنہے ذرا ہم سے الگ رکھی ہے کہ غامت غام یہی ہو کہ ہم چاربہ یہ بڑے ہیں ہم تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں بڑی تقویت تھی یہ آپ نے کہا کہ دین سعودہ بازی کا نام نہیں ہے میری نگاہوں میں ان میں سے ایک مومن تم سب سے زیادہ کیم پیئر بھاری ہے میں تمہاری خاطر انہیں بھرپار ساتھ ہوں تم نہیں آنا چاہتے تماتا ہو مجھے ان کھوتے سکھوں کی ضرورت نہیں ہے دین کا دوسرا گوڑھا ہے کہ تبکاتی کشمکش اور یہ انتیاز باطل کا نظام ہے اور دینِ خداوندی یا نظامِ خداوندی میں مصاباتِ انسانیہ مدارج کا میار اس میں کردار اور اخلاق لَكُلْ اِن دَرَجَاتِ اِن مِمَّا عَمِلِ اَرْ اِنَّا اَخْرَمَكُمْ اِنزَ الْاَيَاتِ کَافُو جو سب سے زیادہ انسانیہ کا قابند ہے اخلاق میں بلند وہ سب سے زیادہ مواجب تدریب ہے خوال میں یہ نہیں ہے کہ وہ بیند کچھ ہے یہ تمہارے ہاں کا ایک بڑا آسنی خوال میں آر یہ نہیں تو دین کا دو کوشت تو حضرتِ نور علیہ السلام کے کسٹے میں ہمارے سامنے آگئے کیا یہ آج سے چھہزار سال پہلے کی داستان ہے تو یا آج کے متعلق یہ بات ہے دین عبدی ہے اس کو نافذ کرنے کے قریب جو ہیں وہ پتل پتل کہ پہلے نبی کی داستان میں جو بات آئی تھی وہ آپ کے سامنے آگئے یوں چلیئے گا آپ آگئے اور یوں ہم ان کھوڑوں کو یقجہ کرتے چلے گئیں گے اور آپ دیکھیں گے آخر میں جا کے کتنا حسین و مولین جلدستہ بنتا ہے اب اگلا نبی ہمارے سامنے آتے ہیں اگلی قوم ہے قوم آج ان کی طرف مغروف ہوئے اگل سے خود لائے سامنے ہیں جس طرح عبدی یہ بھی کلا آرہا ہے آپ دیکھیں گے کیونکہ انبیاء کی جعبت جو ہے حصولی طور پر وہ بھی مشترک چلی آرہی ہے وہی الفاظ آئیں گے جو پہلے نبی کے پہلے نبی کے ذمہ میں آئے قذبت آدو للمتالیم یہی الفاظ آدو للمتالیم آدنے بھی قوم آدنے بھی خدا کے لہے جئے ہوئے تیغامر خانوں کی تطریم کی اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ حُودٌ عَلَىٰ تَسْتَقُونَ جب ان کے بھائی بندوں میں سے رسول باہر سے اجن بھی نہیں آیا کرتا وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے اور محصول بھی اسی کی دعوت ہوتا کی ہے جو انہی لوگوں کے اندر سکتا اس لیے کہ ایک بڑی چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ رسول اپنی زندگی تو بھی اپنی دعوی کی خداقت کی شہادت میں پیش کرتا ہے تو وہ تو وہی کر سکتا ہے جس میں ان کے اندر زندگی بسرکی ہو باہر سے آیا ہوا یہ کیا کہا سکتا ہے کہ تم نے دیکھا میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں تم تو کل آئے ہو جہاں تو رسول انہی میں سے ہو کر کہا یہ کہ کیا تم زندگی کے راستے پر خطرناک گھاتیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہو یا نہیں تو کون کہے گا کہ نہیں سب ہم تو کبانیوں میں جانا چاہتے ہیں اب آبے بات آئی کہ وہ گھاتیاں ہیں کیا یہ ان گھاتیاں میں خبرناک سمجھتے ہیں رسول کو نظیر کہا ہے اس لئے جاتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ نہیں بابا اندھو اکنل یکنوں ہیں کہا انی لکم رسول امین میں خدا کا بھیجا ہوا تیغامبہ جی اور تمہارے لئے امن کا تیغامبہ ہے خطرات سے بت جاؤ گے اگر میری بات سننے باری سبتا قلعہ و عقیون وہی بات جو عبیتنوں کے زمن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی الفاظ ہیں ان آیات کے جو ابھی ابھی پہلے گزری ہیں قوارین حضاورنی کی نکلاج کرو جیسے انسرابی طور پر نہیں ایک نظام کی حقیقت سے اور اس نظام کا سب سے پہلا مرکز میں ہوں کیونکہ میں ہی دعوت دے رہا ہوں میں ہی اسے متشکل کر رہا ہوں اس لئے آتام خداوندی کی اطاعت کو ہے وہ میرے فروض ہے اس نظام کے مرکز کی حقیقت میں یہ تمہیں باتیں کہہ رہا ہوں یہ ہے نظام کی حملی حقیقت ایک امت ایک دربرا مرکزی اتھارٹی جسے میں مرکزی ملت کیا تھا اور جس کے اخلاف اتنی دعائی مچائی جاستی رہی ہے ایک مرکز ایک سنٹرل اتھارٹی وہ ایک جماعت ہو ایک کیبنٹ ہو ایک مجلے سے نشاورت ہو ایک بھرگ ہو جیسا آپ کا لیٹا ہم اثر کر دیلی ہے وہکن اس کو سنٹرل اتھارٹی کہا جائے گا ایک سنٹرل اتھارٹی وہ خدا کے احکام کی اطاعت کرائے گا یہ ہے نظام خداونی کسے کہتے ہیں آدمی اور اگلی بات وہی جو ہر نبی کہتا ہے وَمَا صَدَكُمْ أَلَيْهِ مِنَا جِلِمْ اس کے خلے میں میں تم سے کوئی معاذہ نہیں مانتا یہ بھی دین کے لیانے سے بھی ہے تو اس کے خلے میں اپنی ذات کے لیے قوم سے کوئی معاذہ نمانگی لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ جلِ بے مدہا یہ بشاہری ہے تو آلی نہیں ہے اس کا خیال پہرہ نہ ہو خیال پہرہ ہوتا ہے ان حضریہ اللہ علیہ رب العالمین یہ جس نظام کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں نظامِ خداوندی کا اس کا کلہ اس کا عجب وہاں سے ملے گا تم سے نہیں معامتا میں کچھ میں کیونکہ ان آیات کی تشریف تیزے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے زمن میں کر چکا ہوں اس لیے اب زیادہ مضاحت کی ضرورت نہیں ہے میں ان کا مضمون دیت کرتے ہو رہے آگے چلا جاؤں اور آگے بتایا ہے کہ اس قوم کی قدیت کیا ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں یعنی یہ اگر یوں ہی جو آج کل کی قریب جہاں تک کون کی ہے اسے دیکھیں تو کام از کام کوئی پانچ چھ ہزار سال پہلے کی بات کے لئے ہو رہا ہے لیکن دور ہو نہیں ہے کہ جس میں ابھی لوگ غاروں میں رہتے تھے یا درختوں سے زندگی بسر کیا کرتے تھے اس دور سے آگے نکلا ہی ہے زندگی انسان قبضمی دور میں پہنچ چکا ہوا اب اس قوم کے متعلق پہلی چیز یہ کہیں اور اسی پہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمجھونی سطح پر کتنی ہونکی ہو چکی یہ بھی میموریلز اور یادگاریں قائم کی جاتی ہیں یہ اثاری تعریف میں ہمیں ایک قدر مشرق نظر آتی ہے مختلف سلطنت ہیں مختلف حکومتیں ہیں اپنے اپنی یادگاریں قائم کرتے ہیں زندہ جعوید رہنے کیونکی نام قائم رکھنے کیونکی ان میموریل کو یہ نہیں ہے وہ میموری سے رہنا کہ ان کی میموری قائم رہے مرنے کے بعد بھی انسان مرنا نہیں چاہتا حالانکہ زندہ جاوید یا حیات جاوید حاصل کرنے کے بھی گرائے اور ہیں لیکن بہرحال ان قوموں کے سامنے ہر چیز مادی تھی اس لیے ننگورگل میں جتنے آپ دیکھیں گے مادی بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ستون بڑی بڑی لاتیں کتانوں پر کندہ کیے ہوئے عقام اچھی ہنٹی تھی ہیں یہ ہوتی ہیں اندازہ لگائیے کہ تیزار سال یا پانت ازار سال پیش کریں دین خداوندی کیا دعوت دیتا ہے تو کہتا یہ ہے ہاں تب نونا بسلے رہین آیا چن سا بسون تم بڑی بڑی بلان لکتانوں کے روپر یادگاریں کائم کرتے ہو یہ یادگاریں آتی ہیں جن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا عدد ہیں کیونی اگر ایک لاٹھ کھڑی کر دی جائے پہاڑی کے اوپر انسانیت کو اس سے کیا فار ہے پہنچے تم نے اپنے اس جذبے کی کو تسکین کر لی کہ ہماری گاؤن کی یادگار یہ لوگ خلاف ہمیشہ رہے گی انسانیت میں سے بھی حاصل یہ کیا بات پانچ چہ ہزار سال پہنے بات کہیں جا رہی ہے تو بابا یادگار قائم کرنے کے خلاف نہیں ہوں میں یادگار وہ قائم کرو جو نو انسانی کے لیے مفید ہو اصول قرآن نے دیا ہے یمکہ سے فلردے ما ینفون ناس یاد رکھو بقا اسی عمل کو اسی نظریہ کو اسی قیر کو ہے جو قمام نہ ہو انسانی کے لیے منفر وقت ہے بقا چاہتے ہونا چاہتے ہونا کہ دنیا میں رہتی دنیا تک جسے کہتے ہیں نام رہے یمکہ سے فلرد آؤ میں بتاؤں تمہیں یہ لاتیں کھڑی کرنے ستون بنا دینے کس سے نہیں یہ بقا نصیب ہو جاتی بقا نصیب ہوتی ہے انسانیت کو فائدہ ہے اتنا پہنچا اس کے کیجئے ہیں اسکدال بنا دیا ہے تعلیم گاہیں قائم گاہ دیا ہے بے کسوں اور لاوارسوں کے لیے پناہ گاہیں بنا دیا ہے نو انسانی کی منصف کی چیزے میں آجاؤں یادگار قائم کرنی ہیں تو یوں یادگاریں قائم کرو یہ یادگاریں کہ اپنے گرداد کی تفضیم ہو جائے اتنا روپیہ قوم کا اس کے اپر ضرق کر دے تو اور فائدہ اس کے کچھ نہ ہو فائدہ کیا ہو تو مفتقل طور پر دنگ لگ جاتا ہے قوم کو اس کی غرمت ہو لگتا ہے تو کوئی اگری چیز یہ آئی ہے کہ یادگاریں جو ہیں انتخلات نہیں ہیں اچھی یادگار وہ کہ ما جنس و ناکھ جو نو انسانی کے لیے منفظ وقت ہے وَتَتَّقِذُونَ مَتَعْنِيَا لَعِلَّكُمْ تَقْلِذُونَ بڑے بڑے سکلوں بناتے ہو بڑے بڑے مضغوط محلات بناتے ہو فائدہ لیے تاکہ تمہیں حیات دوام حاصل ہوں تاکہ بڑے بڑے مضغوط سکلوں اور محلوں کے اندر حیات دوام حاصل نہیں ہو وہ سکتا ہے یہ پڑے محل تو کافی باقی رہے جائیں تمہیں پہ عیات دوام حاصل بڑے گا درد کو حیات دوام حسن عمل سے حاصل ہوئی قوم کو حیات دوام اس سے حاصل ہوئی کہ ما یم فاؤ ناس وہ انسانیت کی منظر کے لیے کیا کام کرتی وہ حکومت وہ مملکت وہ قوم کہا اس طرح سے حیات دوام حاصل ہوئی کہ بڑے بڑے محلات و بڑے بڑے قلے بنانے سے نہیں ہوگا یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اپنے خطہ زمین کی حفاظت تو نیاز ضروری ہے لیکن حیات دوام حسن عمل سے ہو سکتی میں نے دانستہ درمیان کی آیت کے میں چھوڑ گیا ہوں کہیں کہ وہ ہے کہ ان کے خلاف الزام یا گرم آئت ہو رہا ہے تو فرد جرم نہ بات میں ارس کرو خوانین خداوندی کی نگہ داشت کرو اور اس نظام کے پیابے آیا جس کا سربراہ میں ہوں اس وقت وَتَّكُ اللَّذِينَ عَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ عَمَدَّكُمْ بِعَنْعَانٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعَيُونٍ پتایا یہ اس نمانے کی نعیشت ضرور کی اور بھی کلچر ایکانومی جو کہتے ہیں کہاں تو وسیع واری زمینیں بڑی سرقے سونا اکڑنے والی ہاتھ تاکی کے لیے کشمیں باغاب حل اجناب حسمیں حسمیں اتنا کچھ پھر تمہارے قدیدے سعبات افراد کی یہ افرادی قوت میں جڑیتی ہے یہ اتنی قطرہ سے تمہیں میسر ہے یہ نعامہ کے خود آغم دیل موسیقی جو ہی تھی ہے ایک ضروری مجید کے لیے اس کے خروف کے لیے سن سمام کا تلسلہ چاہی ہے اور اس کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ بات آج سے تریب یوں ہی سمجھے کہ آج پانچ ہزار سال سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ظلم میں تو ہمارے ایسا آتا ہے کہ ان سمامی میں لوگوں بہت بہشی سے ہوتے تھے جنہوں میں راہ سارتے تھے خطوں سے اپنا بدن بھاب لیتے تھے تاریخ کو ری رائٹ کرنا مجھے تھے اور اب ری رائٹ ہو رہی ہے نیا استقصاد و تاریخ کا افرادی ہو رہی ہے اس میں لکھایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے بڑے مطمدن رمانہ جنہاں جنہاں اور قرآن کی شابت ملابہ کرنا ہے ایک جوہاں تو قرآن نے پھر ایک اشارہ کیا ہے انتیس بتا ارسی تو نائن و تری ایس یہاں تو اس نے کہا ہے وَقَانُ مُسْتَبْ سِرِينَ وَقَانُ مُسْتَبْ سِرِينَ یہاں ہی جاہل قسم کی کون نہیں تھی مُسْتَبْ سِرِينَ بَا جَانَهِ دَسْتَ آنکھیں رکھتی دیدہ ورس ہی سب کوئی دھیلتے والتے تھے بصیرت حاصل تھی ان کو یہ ایک لرسل میں یہ بات ہے اور اس کی تسکین دوسری بے رجوع چیادی بٹا شدی اور وہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ جسے آپ آج کل تمدنی معاشر کی فینتسک علوم کہتے ہیں ان میں بھی یہ کونیں کتنی آگے گئی ہوئی تھی کہا یہ انہی دونوں کی قدیت یہ تھی قرآن کے جو مخاطبین اول تھے ان کے یہ مخاطب تک کہا گیا ہے وَلَكَلْ مَتْكَنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَتْكَنَّاهُمْ فِي هَوَ جتنا تمکن حاصل کنے تھا وہ تمکن تو تمہیں نہیں حاصل نہیں یعنی دونوں کے موازنے میں ظہورِ اسلام کے دور میں یہ وہ قوم تھی اس کا مقابلہ کر کے کہا ہے جتنا تمکن انہیں حاصل تھا وہ تمہیں نہیں حاصل نہیں ہے کیا چیئے تھی جس کی وجہ سے ان کو تمکن حاصل تھا لَعُمْ سَمَعُمْ وَعْبِكَرَمْ وَعْفِرَتَ قرآنِ قریم نے علومِ طبیل یا فطرت کے علوم اور قلوتوں کو حاصل کرنے کے لیے جس علم کی تعطیق کی ہے اس علم کے متعلق یہ جو ہواس انسان کے پرسکل مالک جیسے آپ سیتے ہیں یہ سینس پرسکل جو ہیں قرآن نے اس کے لیے تین مزر استعمال کیے ہیں اور بڑی جامعیت ہے فمات، بطارت اگر کہ ہم تو پانچ ہواس کہتے ہیں وہ پانچ ہواس ہیں لیکن جامعیت اور پر دیکھی جائے مجموعی طور پر بطارت اور فمات اور اگر کی یہ اور ہے آفید کہا کہ یہ آنکھیں یا کان یا تمہارے یہ جو سینسز ہیں یہ تو کچھ بیٹا سا ہم کرتی ہیں یہاں سے مجھے آواز آتی ہے بندوق کے چلنے کی کوئی کوئی آواز آتی ہے وہ تو آواز ہوتی ہے کان تو نہیں بتا سکتا کہ یہ آواز کیسی ہے اندر ایک طورت ہے صلاحیت ہے وہ کہتی ہے کہ بندوق کی آواز ہے اس کے بعد ایک چیز اگرتی ہے چیز تمہارے یہ آواز ہوتی ہے اندر سے آپ کے آواز آتی ہے تو یہ تمہارے دوست کی آواز ہے یعنی ایک چیز اندر ہے جو فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ جو سینسز ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی سمپریہنسل لفظ جو ہے دماغ کہا جاتا ہے ذہن کہا جاتا ہے دل کہا جاتا ہے مائن کہا جاتا تھا اندر کہا جاتا ہے کئی چیز ہے اندر کہ جو سینسز بیٹا فراہم کرتی ہیں اس کے وہ ایک نتیجیے پر پہنچتا ہے یہ جو نتیجیے پر پہنچنے والی اندر صراحیت ہے قرآن میں اس کو اقعدہ کا سواب کہتا ہے یہاں میں اتنا ہی کہوں نہیں جب میں اس نظام پہ آنگا کہ وہاں تسلیت آنگا کہ یہ قواد اور قلع کیا ہے اس نے خرق کیا ہوتا ہے کہا کہ وہ قوم ایسی تھی ان سے زیادہ انہیں تمکسن حاصل تھا اور سب کیونکسن نالج بڑا حاصل تھا آنگا ہے چیزی نے آنگا کہا آنگا کہ بڑے بڑے کلے بناتی تھی بڑے بڑے مضبوط محل بناتے تھے یادگاریں بڑی عجیب و غریب قرآن کچھتے تھے تو اتنے بڑے ہوئے تھے وہ لوگ عدوی میں فکرس بن گئے یہ وہ قوم ہے اب اس کے بعد اس قوم کے مطلق اس کی طرف یہ رسول آتا ہے انہیں کہتا ہے کہ تمہارا نظام باطل کا نظام ہے ایسی آیت کے اگرے الفاظ میں ہیں اگر میں ذرا شہر سے بیان کروں گا آپ اسے نور کر لیئے گا اور توی نسانی رکھ لیئے گا یہ تو نقشہ تھا اس کام کا کہ ان کی حالت امدنی معاشر کی قفادی حالت کیا تھی میں تمہارا ہوں کہ آج کی اچھی سے اچھی طرف کی آفتا قوم دیولپ سیوشن جو ہے اسے بھی لیں گے تو یہی کچھ آپ کہیں گے اس کے مطلق اب آتا ہے وہ ان کے افتیاسی و معاشر کی نظام کی طرف انسانیت کی طرف کہا ان کی قفیت کیا اب آئیے گی وہ آیت میں ایک سب تیس دیورت سنٹی سکس اور وان کھڑی زیرو یہ میں درمیان میں چھوڑ گیا کہا تمہارا نظام سیاسی حکومت کا نظام یہ ہے وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جو کمزور تمہارے ہٹے کار جاتا ہے قداریوں پر ترجمہ ہے ہڈیاں توڑ گانے والی وہ سپلنٹ لگاتے ہیں اس طرح سے اور اس میں فقط جگڑ کے باندھ دوتے ہیں کس کو جبر جاؤتے ہیں پھر میں یہ ازداروں کی اگر تو وہ سوٹی ہوئی ہڈی کو جھوڑنے کے لئے ایک اپلنٹ لگائی جائے وہی جو جگر ہے وہ اطلاع کے لئے ہوتا ہے اس عدبار سے خدا سے عدبار کہا گیا سوٹی ہوئی ہڈیوں کا جھوڑنے والا اور اسی سے اگر کسی کی سوئی سلامت ہڈیاں توڑ بھی جائیں کہا اس کو سو جگر ہی جاتا ہے کہا جاتا ہے قوت ہے ایک ایک وہی قوت ہے کہ جو چوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے میں استعمال ہوتی ہے وہی قوت ہے جو اسی بھل ہڈی ہڈی کے توڑنے میں استعمال ہوتی ہے قوت مضمون نہیں ہے قوت کا استعمال مضمون ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ تو وہ قابل حمد و فتائش ہے مضمت کے قابل ہے کہا تمہاری قطیق یہ ہے کہ یہ تُس ملا اس کے تمہیں کس قوت حافظ ہوئی اس قوت کو تم استعمال استعمال کرتے ہو کہ جو کمزور تمہارے ہڈے کر جاتا ہے تو وہ ان کو اس کو کچھل سے رکھ دیتے ہیں یہ ہڈیاں کو ہڈے رکھ دیتے ہیں اب یہ تیز آئی باچر کے نظام کہ نظام کے جو جوت حاصل ہو وہ پھر ضریبوں کمزوروں ناتوانوں بے کتوں بے بچوں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے وہ سامنے ڈالیاں یہ تو ہو گیا حکمران طرح کا قرآن ہے عزید آن امان یہ باقی قوم کو بکستہ نہیں ہے بڑے درسلس پرائے میں بات آئی ہے اور پھر ایک تطریق ہے آیات کو یاد رکھیں ایک ہی مقام پہ نہیں ہے چیز کو لینا مختلف مقامات میں جو کچھ کہا گیا ہے ان سب کو یقبہ کیلئے ہیں یہاں کچھ کہا ان کے حکمران طرح سے تو کہ کمارہ اشتیاتی نظام یا حکومت کا نظام یہ ہے باقی وہی قوم اب دیکھئے کتنی بہی اہم بات قرآن کہہ دیتا ہے قوم اگر صحیح آنسے رکھتی ہے صحیح راستے پہ ہے تو وہ اس قسم کے غلط نظام قائم کرنے والے اس قمرانوں کو الگ پر کر دیتا ہے قرآن قوم کی اس ذمہ داری سے قسم پیشی نہیں کرتا ہے جو کیا وہ قوم کو کیا مجرم قرار دیتا ہے ڈیارہ بٹا انسٹ الیون وان وان اور سائی نائن ان دونوں کے ملائیو آیتوں کے حکمران صاحب کا نظام بتشتوں بتشتوں جبارین قوم ان کی کہا قصیت یہ ہے وَتْقَبَهُ أَمْرَسُنْ لَيْغَبْبَارِنْ عَنِيْ یہ اس قسم کا اوہ دنیاں توڑنے والا جو قابطہ حکمران صاحب قوم کاری اس کے پیسے بھی بھی چلی جا رہی تھی کوئی یہ نہیں کرتی تھی کہ آگے بار کیوں کا ہاتھ رکھ لے کہ کیا کر رہے ہیں تم تو کون اس جنم میں برابر کی خریف ہوگی بچتے نہیں ہوں آخدہ اے روزِ حشب سے آتے لگے رتیب ہے تو تم گواہ ہو گواہ کیا اور یہاں ایک سیاست کا اہم نفتہ آگیا کلام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ تب کا اپنے ہاتھ میں حکومت کی بات لے دو جو اس طرح کا جو ظلم کرے قوم کا یہ حق ہے کہ ان کو روز دے تو قوم کا جرم قرآن یہ قرار دے رہا ہے کیونکہ وہ سباک پوری قوم ہو رہی ہے نا کہاں ان کا یہ جرم تھا برسر اکتاد تب کو تھا اور تمہاری کا فیئت یہ تھی تو بجائے سے کہ تم ان کو روزتے اس کو تم بھی ان کے ساتھ پیسے پیسے چلی جا رہا ہے تو ساری قوم ہی اس جرم کے انتے شریف ہو گئے نا اور اس کے بعد کہا حضرت عوید نے انہیں فِرْ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمِنْ عَذِيمٍ یاد رکھو میری آنسیں دیکھ رہے نہیں ہیں کہ کس قسم کی تباہی تم پر آنے والی ہیں تو گویا یہ سیاسی نظام جہاں ہو کہ دولت کی فراوانیاں علم و حکمت کی اور اسی کی فرقیاں یہ سب کچھ رسیب ہو لیکن نظام لو ہو کہ جو کہیں کمزور حصے جال گئے اس لئے ہڑیاں توڑ دیں اور کون ساری کی ساری ان کے ساتھ چلی جا رہی ہو اس نظام کے بعد کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس قسم کی تباہی تم پر آنے والی ہیں آلو تباہی تم پر آنے والی ہیں یہ تباہی تم پر لے دیں کہ یہ تو بات سام میں آگئی اسی زمن میں کہ یہ تباہی تم پر آنے والی ہیں کہ یہ تباہی تم پر آنے والی ہیں وہ تباہی تم پر آنے والی ہو تباہی تم پر آنے والی ہیں کہ تمہاری جائے دوسری قوم آجائے حبومت اس کے ہاتھ میں آ جائے یہ اس کی دارے قومی جو ہے یہ سب سے بڑا آزاد سب سے بڑی تباہی ہے یہ نہیں ہے کہ کون غرف ہو جاتی ہے زمین میں تلاع ہو جاتی ہے محظوم ہو جاتی ہے محظوم ہو جاتی ہے حمومت وہ جائے دیکی ہے کہ محظوم مرا جاتی ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ انہوں نے یہ ان سے کہا کہ تمہارے نظام کا اس غلط نظام کے عواقق کو میں جیت رہا ہوں کہ تاکی تبا ہی میں تم پر آنے والی تھے قالوا سواہن علینا وعزدہ عملمت غملن الواعیدین ان آجائے اللہ خبتال اولین اور کہا جانے ہی رہی روز آگے والا کہتا رہا جان تانگ آگئی ہماری تمہارے انہوں سے مر جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے بڑا ہی نیا سنسو کالیت بانوالا کبھی فیر تھی کلنا چیسی دو آگے تانگ آگئے ہیں ہی باطل کے نظام والا ہر وائز سے تانگ آتا ہے ہر نفیق کرنے والے سے تانگ آتا ہے ایک ازانے پاس لے تانگ آگئے ہیں سوڑا تل بھی بات دیا ہوتے ہیں یہ جو تم سکتا رہے ہو کہ نئی بات ہے ہر نفیق کرنے کی کہانیاں ساتھ ہم جہاں کرتے ہیں پھر تمہیں وہ سکتا رہے ہیں کیا بات ہے آج بھی یہی سکتا ہے ٹھیک ہے جو تباہ ہو گئے ہوں گے ہمیں کوئی تدبیر نہیں کی ہوگی اپنی عفاظت بھی ہم نہیں یہ کہیں وَمَعَلَحْنَا فَرْمَعَذْوَدِينَ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو جن کی تم باتوں سنا رہے ہیں ان کی تباہی آئی ہوگی ہماری نہیں آخوا کی ہم نے بڑے تدبیر کر رکھی قرآن نے کہا دوسری جگہ سے کہ تباہی ان مقامات سے آئے کرتے ہیں یعنی حیثا لا تشغیم ہتوار سعید میں مینی ہوتے ہیں فَقَرْزَبُوا فَأَحْلَقْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَایَا وَمَعَذَانَا اَتْثُوْا هُمْ مَوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّةَ لَهُوَ الْعَذِيبُ الرَّحِيمِ انہوں نے ایک نہ مانی اپنی غلط روشتے کلتے ہو جلاثر صباحی آئی قوم کی جگہ دوسری قوم نے لے دی جلت اور رقوائیاں ان کے نشید میں آئیں اس دنیا کے اندر دیکھا انہوں نے کہ خدا کا قرونِ مضعفات کتنی بڑی قویتوں کا مالک ہیں لیکن وہ قویت نہیں کہ جو حدینہ پہ کلنے والی ہے حقیم حتمت والی ریون سے لاجت سے ریاسنل ہی ہے انہوں کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ وہ دعایت ہی اس کا باقی حصہ وہاں جو آپ سامنے لائی ہے پیاریت بٹا سب بھی عجیب بات عزیز آنے مان آج کی قومیں کو آپ دیکھئے ہم کے سارے کسی آداز کمار نہیں نہیں ہیں وہ قومیں جو اس قبر علم و قبل میں علم و قبل میں فکرت کے علم میں اتنی نیسے جائی ہوں ہیں اس پکارے دنیرہ نکو ساختی کے بار آسمانی جرداسی وہ چاند اور مرویخ تک کیلئے جا رہے ہیں لیکن آنے والی تباہی کے ہاتھوں آر اس بلی پرہ سے سیخ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں جا سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ ثَمَنْ وَعَبْقَارًا وَآفِدَ آئیے کہا نا کہ اس قوم کو جس طرح علوم طبی کی قبطیں حاصل تھی صلاحیتیں حاصل تھی بہت آگے تھی ان میں فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ ثَمْعُهُمْ وَلَا أَبْقَارُهُمْ وَلَا أَقْعِبَتُهُمْ مِنْ خَيْنْ اُذْتَانُ يَجْهَدُونَ لِآيَاتِ اللَّهِ جد انہوں نے قداء کے قانونِ مقاقاتِ عمل کی مخاضر کی تو ان کی سمع اور بسر مخاض انتلکت ان کا علم ان کی طبیتوتیں ان کے کسی کام نہ آگئے دھری کی دھری رہ جائے تدبر کی ذکونت حضی سے کام رہنہیں تب سے جہاں میں جس تمدل کی بنا سرمایت آرہی ہے تدبر کی صلوق حضی حتیٰ قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے چیمیں دھری کی دھری جائے خالص عقل اور انتلکت نہیں بتا سکتی انسان پر ان کی یہ انسان کی صحیح نظام ہے جو تباہی اس سے بتا سکتا ہے وَحَاقَ بِهِ الْمَا كَانْ بِهِ يَسْتَحْوِرُونَ جس انجام کا مذاب بڑایا کرتے تھے یہ جون کے جاروں تر مسلط ہو جائے کہ وہاں سے نکلنے کا رات سکتے ہیں یہ قومِ آج کی داستان آیت ایک سو چالی سکتا ہے ایک سو چالی سکتا ہے اور اس کے بعد اگلی اور قوم آتی ہے قومِ سمید دین کی طرف سکتا ہے ایک سو چالی آئیت ہے اسے ہم آئندہ دکھتے ہیں آج میں اتنا دور آدھوں دو امیدی آگے جس سے ہمارے سامنے آئے دو قومیں اگر سے نوہر ایسلام دین کا کیا گو جا ہے قومیت کا میار ہون رانگ اور وطن کا اشتراف نہیں دین کا اشتراف آئیڈیالوجی کا اشتراف نظرین کا اشتراف کبکارتی کشمہ کشم باطل کا نظام ہے سعوات انسانیاں جس میں نیار تقریم حسن عمل ہیں جو جیلے ہیں حضرت امید آسلام ہیں حضرت امید آسلام حضرت امید آسلام قوم آتی طرف آئے کہا کہ یہ انٹلیکشنلی کتنے آگے چلے جاؤ تو فطرت کی قویٹی کتنی تمہارے تابعوں میں آ جائیں گے لیکن اگر تمہارا نظام نوہ انسانی کی منفط کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کی ہڈیاں توڑنے اور ان کو سجندے کے لیے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ تمہارے ہاں کی انٹلیکشنل فرقیاں یہ سائنسٹی پروگریسٹی فطرت کی قویٹیں ان کی اوپر تمہارا اقتدار یہ تمہیں حلاقت سے نہیں بتا نظام وہی بات ہی رہ سکتا ہے جو نوہ انسانی کی منفط کے لیے ہوئے اب دین یا نظام خدا جنگی جو دیفرا گوستہ ہمارے سامنے ہیں بنتا جایا ہے نا اتتا اتتا ایک 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 اینسٹا آگے چلیں گے اور ہم حضرت کے سالے آدھے اکلام جو ہمیں سمول کی طرف آئے پھر انہوں نے دین سے دو سٹھ کیا تھا وہ ہم آئندہ لیں گے ربناہ اب دین سے دو سور پھر انہوں نے میشہ ہمائے شکورت موسیقی